اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب قدر کی نفل نماز پریکٹیکلی آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر سیکھیں گے کتنی رکعت پڑھنی ہے کس طریقے سے پڑھنی ہے کب پڑھنی ہے کون سی سورہ پڑھنی ہے اور اس کی کیا کیا فدیلتیں ہیں اس کے کیا کیا فائدیں ہیں تو میں آپ کو پریکٹیکلی اس لیے سمجھا رہا ہوں ساری چیزیں کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے آپ لوگ اس نفل نماز کو ادا کرنے کے لیے کوئی بھی گلتی نہ کریں تو سب سے پہلی چیز ان نفل نمازوں کو آپ کو کتنی رکعت ادا کرنی ہے تو آپ لوگوں کو بارہ رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے دو دو رکعت کر کے یعنی کہ ہر دو رکعت کے بعد میں آپ کو سلام فیرنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ لوگوں کو دو رکعت نفل نماز اس طریقے سے کرنی آپ لوگ جا نماز پر کھڑے ہو جائیے اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں ان نفل نمازوں کو آپ لوگ رمضان شریف کے تیسرے اشرے میں ادا کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ دو رکعت نفل نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں اس کی نیت آپ لوگوں کو بلکل اس طریقے سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل شب قدر کی باست اللہ تعالیٰ کے مو یا رکھ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ وکبر ایک چیز کا دھیان رکھیں آپ لوگ چاہے آپ یہ کہلیں مو میرا کعبہ شریف کی طرف یا یہ کہلیں رکھ میرا کعبہ شریف کی طرف دونوں ایک ہی بات ہے جب آپ نیت کرنے اس کے بعد اللہ وکبر کہہ کر آپ لوگ اس طریقے سے نیت باندھیے اب آپ لوگوں نے جیسے ہی نیت باندھی اس کے بعد آپ کو ایک بار سنا یعنی کہ سبحانہ کلہ ہمہ و بی حمدی کا و تبارہ قسمو کا و تعلیٰ جدو کا وَلَا إِلَحَ غَيْرُ یہ آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو سورہ فاتح یعنی کہ الحمد شریف کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ فاتح کے بعد میں آپ لوگوں کو سورہ قدر یعنی کہ اِنَّا اَنزَلْنَا هُو فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ جو سورہ ہے اس سورہ کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد میں سورہ اخلاص یعنی کہ قلو اللہ شریف پڑھنا ہے پھر آپ لوگ اللہ وَكْبَر کہہ کر رکو میں جائیں گے رکو میں آپ لوگوں کو سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس طریقے سے کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر آپ لوگ سجدے میں جائیں گے سجدے میں جانے کے بعد آپ لوگ تین مرتبہ سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی پڑھیں گے اس کے بعد اللہ وقبر کہہ کر اس طریقے سے قائدے میں بیٹھ جائیں گے پھر اللہ وقبر کہہ کر آپ لوگ سجدے میں جائیں گے سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی اس کے بعد اللہ وقبر کہتے ہوئے آپ لوگ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اب آپ لوگوں کو دوسری رکعت میں سنہ نہیں پڑھنا ہے کھڑے ہوتے ہی آپ لوگوں کو ایک بار سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدل شریف پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد سورہ قدر یعنی کہ ابھی آپ لوگوں کو جو بتایا انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر اس کو تین مرتبہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد میں سورہ اخلاس یعنی کہ کلوولا شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ اللہ اف اکبر کہہ کر پھر سے رکو میں جائیں گے سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ پڑھیں گے پھر آپ لوگ سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ لوگ اللہ اف اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے اس کے بعد اللہ اف اکبر کہہ کر قائدے میں بیٹھ جائیں گے پھر دوبارہ سجدہ کریں اس کے بعد اللہ اف اکبر کہتے ہوئے آپ لوگ قائدے میں بیٹھ جائیں گے اب آپ لوگوں کو قائدے میں وہی سب پڑھنا ہے جو آپ نورمل نماز میں پڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں پڑھ کر اس طریقے سے پڑھ کے آپ لوگ سلام فیر لیں گے پوری نماز آپ کو نورمل نماز کی طرح عدا کرنی ہے صرف آپ لوگوں کو جو سورہ میں نے پہلی اور دوسری رکعت میں بتائی اسی طریقے سے آپ لوگوں کو ان نفل نمازوں میں پڑھنا ہے یہ آپ لوگوں کے دو رکعت نفل نماز مکمل ہوئے اسی طریقے سے دو دو رکعت کر کے آپ لوگوں کو بارہ رکعت نفل نماز عدا کرنی ہے یعنی کہ چھے بار آپ لوگوں کو سلام فیرنا ہے اگر آپ لوگ اس طریقے سے نفل نماز کو ادا کریں گے تو آپ کے شبے قدر کے نفل نماز ادا ہو جائیں گے یہ نفل نماز ہر مسلمان کو رمضان شریف کے مہینے میں پڑھ لینا چاہیے پریکٹیکلی میں نے آپ لوگوں کو پوری نفل نماز پڑھ کے دکھا دی اب آپ لوگوں کو مجھے امید ہے کوئی بھی کنفیوزن نہیں رہی ہوگی اب آپ آسانی سے ان نفل نماز کو ادا کر سکتے ہیں دوستو بہت آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھایا آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے تاکہ سبھی لوگ ان نفل نمازوں کو رمضان شریف کے مہینے میں آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے پڑھ سکیں ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا اب آپ کا فرض ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا چلیے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ